تو تعلیقاً امام بخاری نے مولا علی کا قول نکل کی ہے جب سیدنا عمر نے ایک پاگل شخص کے خلاف حد قائم کی تھی تو مولا علی نے انہیں روکا کہ اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوتی اور مولا علی نے فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلم اٹھا لیا ہے ایک پاگل شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آجائے دوسرا سویہوہ شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے تیسرا نہ بالک جب تک کہ وہ بالک نہ ہو جائے اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے نبی الاسلام سے سنن ابن ماجہ میں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا پاگل شخص سے کلم شریعت کا اٹھا ہوا ہے تو پاگل کبھی ہونا فیرین انہوں مجذوب کلندر کبھی کوئی نام ستیدنا کو پاگل آئے اور پاگل کہنے میں یہ بچیں گے اگر یہ ہوش میں سب کچھ انہوں نے کیا ہے پھر نہیں بچتے نہ پاگل کو اللہ کی محبت میں پاگل ہونا اس کو ہم پاگل نہیں کہتے وہ خاص کیفیت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں رکھو ذرا صبر کرو کال تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیات دیوانگی اور شتیہات اور پونگیاں اور مجذوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اور بڑے فخر سے کہتے تھے یہ منصور اللہ آج نے ان الحق کہا تھا انہ محمد کہتا نا وہ ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستا کیا آپ کے بابوں نے کیوئی ہے یا چلے ایک ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں کتابوں میں ہوئی مئی ہے پھر کتابیں چھاپنے والے ہاں ان کے ترجمے کرنے والے ان کے اوپر شریع حکم چاہیے اور جس نے ایک غلطی ہائلائٹ کی اس کے لیے اوارڈ چاہیے بلکہ ممانع خصوصی اسے بنائے ہیں اگلی ختم نبوت کانفرنس میں ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلامت قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا عشر لی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے سلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین